اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی مزبان خریجات آج اور آپ دیکھ رہے ہیں اینے ہیلتھ ماہرین نے ڈینگی کی نئی لہر اور حفاظتی اقدامات سے خبردار کر دیا اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں ڈینگی کا خطرات بڑھ رہی ہیں جڑوہ شہروں میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ماہرین نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے مزید حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں ڈینگی بخار کی نئی لہر کے تناظر میں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کے زخائر کو کھلا نہ رکھیں ائر کنڈکشنز اور گملے کا پانی ضائع کر دیں تاکہ مادہ مچھر وہاں نزل خیزی نہ کر سکے عام طور پر ٹائر پنکچر کے برطن، دھاتی درم، مٹی کے برطن اور کونٹریکٹ کی چھوٹی چار دیواری میں پانی رکھنا ایک عام عمل ہے اور یہ ڈینگی مچھر کے لیے ایک موضوع پناہ گاہ ہوتی ہے ساف پانی میں مادہ مچھر انڈے دیتی ہے اور یوں ڈینگی کے خطرات بڑھ رہی ہیں تیبی ماہر ڈاکٹر ویسیم خواجہ نے کہا ہے کہ ڈینگی اب بھی عوامی مر سے لاحق ایک بڑا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ڈینگی بخار بہت شدید ہوتا ہے جو نوملود بچوں اور بڑوں کو یکسہ متاثر کر رہا ہے تربوز کی فوائد جو اسے سپر فوڈ بناتے ہیں تربوز کو اہم تیبی فوائد کی بنا پر سپر فوڈ کہا جاتا ہے تربوز ایک کچھ زائقہ خوش رنگ اور غزائت سے مالا مال ایسا پھل ہے جو برسگیر کی عوام کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں انٹی آکسیڈنٹ اور مدنیات سے مالا مال تربوز کے یہی خواس اسے سپر فوڈ بھی بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تربوز پاکو ہند میں کسرت سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت کم قیمت میں عام دستیاب ہیں تربوز کا غالب حصہ پانی پر مشتمل ہے اسی سے نوے فیصد پانی کی بنا پر یہ فوری پیاس بجاتا ہے جس کی زودہزم شکریات اسے فوری طوانائی کا خزانہ بناتی ہیں گرمیوں میں تھکاوت اور نڈھال سے متاثر ہونے والے افراد کری یہ ایک قدرت کا انمول تحفہ بھی ہے تربوز میں گودے کی کمی کے باوجود اس میں کئی طرح کے مفید عجزہ موجود ہیں جس کی فہرس بہت طویل ہے تربوز میں فلات پوٹاشیم سورڈیم فاس فورس کیلشیم اور دیگر قیمتی عجزہ موجود ہیں یہ میدے میں جا کر پورے نظام حازمہ کو انتہائی طاقتور اور بہتر بناتا ہے